اسلام علیکم دوستو ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو پی سی بی اور سی لنگ کا کرکٹ بورڈ نے آئندہ سیریز کے شیڈول کا علان کر دیا دوستو ویڈیو مزید ڈسکیشن کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو پاکستان کرکٹ اور سی لنگ کا کرکٹ نے آئندہ سیریز کے شیڈول میں تبدیلی کا علان کیا ہے دوستو جس کے مطابق ایک روزہ اور ٹی ٹونٹی میچز 23 ستمبر سے 9 اکتوبر تک کھیلے جائیں گے دوستو جبکہ سیریز میں شامل تین ٹیس میچز دسمبر میں منرکت ہوں گے دوستو ابتدائی شیڈول کے مطابق پاکستان کو ورلڈ ٹیس چیمپینشپ میں شامل دو ٹیس میچز کے لیے سیری لنگ کا کرکٹ ٹیم کی میز بانی اکتوبر میں کرنی تھی دوستو سیریز میں شامل تین ایک روزہ اور تین ٹی ٹونٹی میچز دسمبر میں ہونے تھے دوستو سیریز کے شیڈول میں تبدیلی کا فیصلہ چیئرمن پی سی بی آسان مانی اور صدر سیری لنگ کا کرکٹ شامی سلوا کے درمیان جمعہ کو ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں کیا گیا دوستو سیری لنگ کا کرکٹ ٹیم پچیس ستمبر کو کراچی پہنچے گی دوستو جہاں تین ایک روزہ میچز کھیلے جائیں گے دوستو پہلے ایک روزہ میں ستائیس ستمبر دوسرا انتیس ستمبر اور تیسرا دو اکتوبر کو کھیلا جائے گا دوستو لہور میں پانچ سات اور نو اکتوبر کو تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے کے بعد مہمان ٹیم دس اکتوبر کو وطن واپس لوٹ جائے گی دوستو اس موقع پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن آسان مانی کا کہنا ہے کہ سیری لنگ کا کرکٹ سے مذاکرات کے نتیجے میں ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی مکمل بحالی پر خوش ہے دوستو محدود آور کی کرکٹ سیریز میں شرکت کی گرس پاکستان آنے سے سیری لنگا کو ٹیس سیریز سے قبل پاکستان کی مجموعی صورتحال سمجھنے میں مدد ملے گی دوستو کیا پاکستان کے گرونڈ آباد ہو پائیں گے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹس نیوز سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں